السلام علیکم وآلہ وسلم شامدی بات کریں گے میں کے اپسر نمبر فور کے برمو کے بارے میں آج کے اپسرڈ میں آپ نے دیکھا کافی غصے میں جاتی ہے مباشرہ اور جا کے مہد کو اچھی قادصہ زناتی ہے جب اس پاتھ اٹھانے لگتی ہے تو وہاں پہ اسے زیاد روک دیتا ہے وہیں پہ آئیرہ کا بھائی ہسپیٹل میں ہوتا ہے اس کو اٹیک ہوتا ہے وہ بہترہ پوری طرح ٹوچاتی ہے اس کی بیوی کو تبیت خراب ہو جاتی ہے مباشرہ کے در سے وہ ہسپیٹل پہنچاتی ہے وہیں زیاد اور اس کے گھر والے سب کافی پریشان ہوتے ہیں مباشرہ کے لئے ہوئے اور وہیں جعفر کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا اپنی بیٹی کو حسرہ دیتا ہے وہیں آئیرہ اپنی آئیرہ کی باپی کافی نراز ہوتی ہے رشتے ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے اور دوسری طرف کشمالہ میں اور اس میں اچھی کاتھی دوچو جو کہ اس کا گزن ہوتا ہے وہ آئیرہ سے ملتا ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے تمہیں ٹھیک لگے وہیں چعفر کو اس کا دوست کہتا ہے تم جا کے اس سے ملو تاکہ تمہاری بیٹی کو اچھا ہے کہ اس کے ساتھ وائل ٹائم سمنٹ کرو میں اور زیاد تو یہاں پہ دیکھ لیں گے وہ سیکیٹریس سے بھی ملتی ہے اور محید کو اب بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں اٹھانے کیا اور وہ اس پہ کیس چل رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ اس کا گزن سے کہتا ہے کہ یہ سب پہلے کر لیتی تو یہاں سب کو نہ دیکھنے کو ملتا ہے اس سے کافی غصہ آتا ہے اس سے سناتی ہے آنے والے اپسوڈ میں انہوں دیکھنے کے زیاد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا وہیں ہی وہ جاتی ہے اور وہ اسے نوٹیس ملتا ہے وہ ڈوکٹر سے کہتی ہے کہ وہ میری سٹیٹرس اور اس کو یہ سب کچھ چاہیے تھا اس نے ایسا کیا اور وہیں اس کا گزن اسے بات میں سناتا ہے اور وہیں کھانے کی ٹیبل پہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے وہیں وہ محید کے گھر پہنچاتی ہے اور تھپر لگاتی ہے اپنی ایک دوست کو موہ پہ کھینچ کے جو کہ وہ واقعی میں ڈیزارف کرتی تھی دیکھنا یہ آن والے اپیسوڈ میں کیا حال کرے گی مباشرہ محید کا کیا وہ اس سے وہ معاف کرتے گی یا پھر اس کو اب لے آئے گی سڑک پہ آپ یہ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے حضرت دیجئے گا